ہمارے کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے ہندوستان بلکہ دنیا کے بہت ہی مشہور ایکسپرٹ ڈاکٹرز اس ڈاکٹرز کی فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں شاہین کو ڈاکٹرز کی فیکٹری کے نام سے بولا جاتا ہے ویدر میں میں ڈاکٹر تجمل صاحب سے خواہش کروں گا کہ ہمارے پیارے پیارے بچے ان کے ماں باپ ان کے اوپر بھروسہ کر کے بھیجے ہیں بڑی دور دور سے آئے ہیں گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ اچھا ارادہ کر لیں ڈاکٹر بن کے خدمت کا جذبہ پیدا کر لیں تو ان کا یہاں بیٹھنا عبادت ہے فیزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھنا عبادت ہے یہ دراصل فرض کفایہ ہے ہم اس کو فرض کفایہ سمجھ کے کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ایتھیکل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یہ ضرورت کو پورا کرنا فرض ہے اچھے ڈاکٹر بنائیں اچھے لائر بنائیں اچھے ارکیٹک بنائیں اچھے چارٹر کونٹنٹ بنائیں تو یہ فرض کفایہ کے احساس کے ساتھ یہ کام ہو میں ڈاکٹر مہترم سے خواہش کروں گا کہ ہمارے ہونے ہار بچوں کو اڈرس کریں نسیت فرمائیں چین اور پاکٹر روز ٹھیکٹرler ڈالیکلو سلسلہ ملک روز متنا چونکو چونکو representing ہم تش frequente جب وآلہ princess ان سے کافی سیکھنے کا موقع ملا and we get inspired by him at the time when we were just budding up and we were growing تو یہ سارے حضرات ہے اور I respected عبدالقادی صاحب اور ڈکر رفی صاحب یہ آپ کے سامنے یہ ایسے personalities ہے جس کا دل لوگوں کے لئے دھڑکتا ہوں جس کی خواہشات ہے میں ان کو بڑے عزت کے نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آ کر بھی بہت اس بات کی تزدیخ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبول فرمایا انسانیت کی لوگوں کی بھلائی کے لئے کچھ اس دنیا میں کر لے یہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ سب لوگوں کے لئے ایک example ہے یہ جو سو حضرات سامنے بیٹھے ہیں میرے سے زیادہ یہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں ویسے تو میری تعریف یہ ہے مگر یہ زیادہ بہتر example ہے اس ملک میں رہتے ہوئے یہ لوگ انسانیت کی خدمت اور لوگوں کو اور انسانیوں کی پیاس بجانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں کچھ آپ حضرات سامنے بچے ہیں بہت دیکھ کر بہت خوشی مسررت جو میرا شارٹ ٹرپ ہے امریکہ سے یہاں پر آنے کا اور میں ایسے ایسے جگہوں پر جا کر یہاں کے احلات دیکھا کچھ جگہ پر جانا ہوا جہاں پر مجھے تکلیف ہوئی اور کچھ جہاں پر جانے سے مجھے مسررت ہوئی بہت خوشی ہوئی اور شاہین اکیڈیمی ایسی جگہ ہے حالانکہ وقت بہت کم تھا مگر میرے آنے کے ایک مقصد کی پوری ہونے کی ایک تکمیل نظر آ رہی یہاں پر بہت دلی خوشی ہوئی اس ینگ بچوں کو دیکھ کر کہ جو آنے والے فیوچر آنے والے زمانے کے اندر انقلاب لاسکتے ہیں دنیا کے رخ کو چینج کر سکتے ہیں دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس دیش کے اندر اور باہر جو انسانیت پریشان ہے اور ساری سائنٹیفک ڈسکوریز کے باوجود بھی انسان بیچین ہیں اس بیچینی کو دور کر سکتے ہیں اور ہر انسان کی پیاس کو بجا سکنے کے آپ سارے ینگ یود کے پاس اتنی کپیسٹی موجود ہے اور اگر سے آپ اس بات کو ٹھان لیں سو زندگی کے اندر ینگ دوستوں کی بہت اہم چیز ہوتی ہے ایک علم ایک علم علم ایک پاور ہے ایک لائٹ ہے lame اللہ نعم یہ سارے جہالت کے اندھروں کو دور کر دیتے ہیں یہ سارے hinaus اللہ سو زندگی کے ٹھانے خیلنگ کتنا حاضر کریں گے اس کو اپنے جندری کا مقصد بنایے make it the purpose of your life کہ ہم education کے اندر حاصل کرنے کے اندر there is no limit we will keep moving up we will be going higher and higher there is nobody going to stop us we will be moving forward we will be motivated ہم motivated رہنگے ہم کوئی چیز distract نہیں کرے گی دیکھئے students کے اندر کوئی زیادہ intelligent یا کم intelligent یہ بہت کم ہوتا سب کو اللہ نے اور خدا نے سراہیت دی intelligent capabilities دی مگر وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ they move forward they achieve more those who utilizes their capabilities properly with discipline and they don't waste their resources and get distracted by other little things like movies and other stuff and social media they keep their objectives right in front of them اپنے زندگی کے مخاصد کو اپنے پڑھائی کو یہ لوگ جو لوگ سامنے رکھ کے اپنا وقت اسی پر لگاتے ہیں اور focus رہتے ہیں focus بڑی important چیز ہوتی ہے focus for a طالب علم educate لڑکی کے لیے focus کر کر پڑھنا یہ بہت اہم چیز ہے اگر سے آپ لوگ focus کر کے پڑھیں گے کوئی چیز آپ کو distract نہیں کریں گی نہ کھیل distract کریں گا اپنا ایک وقت ہوتا ہے کھیل کے لیے وہ وقت متعین کر کے اگر سے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے focus پڑھیں گے تو آپ کے لیے the sky is limit for you nobody can stop you to get education in the united states in harvard in yale everywhere you can go as long as you have the will i'm not from a very rich family i'm not from a very led family i struggle because i had the dream so have dream اپنے خواب بنائیے کہ مجھے یہاں تر جانا ہے ہر وقت تک جانا ہے یہ بھی dream آپ حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے ارادوں پر خائم رکھے اور محنت کرے یہ ایک advice ہے میری دوسری advice ہے those who are going for medicine جو doctors بننا چاہ رہے ہیں جو لوگ انسانیت کو بیماریوں سے نکال کر شفا دینا چاہ رہے ہیں یہ بہت ہی اونچا objective ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اس پریشانیوں اور تکلیف سے نکال کر راہت دینے والے بنیں میری میری یوں فرنس دوسری ہوا 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 بڑی ڈاکٹرز دوسری پیپل ہوا 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 یونگ ایسے چمکتے ہوئے چہرے ہیں جو مجھے امید ہے کہ انسانی آگے جتنے مسائل انسانیت کو آنے والے ہیں یہ سارے اگر سے تھان لے تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اجاال میں پہنچا سکتے ہوں کہ یہ ایسا پروفیشن ہے اس کے اندر اپنے ابجیکٹف کو میں علم کا بہت قائل ہوں I want the education I want people to get more and more educated مگر سے علم کی ایک بنیادی چیز one founding things I wanted to share with you from my heart اگر سے علم اور ڈاکٹر پروفیشن ان کا ابجیکٹف اگر سے مال کمانا ہو گیا اس کا objective is amassing the wealth اور بڑا بننا اگر سے اس کا objective ہو گیا تو آپ اپنے مخاصد کے اندر ہار جائیں گے ہاں مال ضرور آئیں گے آپ کے پاس it will come to you but when a patient in front of you when you are seeing a disease do not keep that objective this is one request I have for budding doctors اللہ آپ کو مال بھی دیں گا عزت بھی دیں گا آپ خدا آپ کو ہر چیز دیں گا مگر آپ انسانیت کو اس بیماریوں سے بچائیں اور ان تکالیف سے نکالیں گے تو آپ مال نہ ہوتے بھی اتنے خوش انسان ہوں گے اتنے کامیاب انسان ہوں گے اور آپ دنیا کے لئے ایک بہت بڑی مثال بن جائیں گے انسانیت کے لئے سو یہ میرا ایک میسیج ہے بڑی ڈاکٹر کے لئے کہ جتنا علم حاصل ریسرچ اپنے ارادوں کو اور اپنے ڈریمز کو بڑھاتے جائیے there is no limit the sky is only limit and i request and pray میں خدا سے اللہ سے دعا کروں گا سارے اور بہت خوشی اس بات کی میں دل کی مسرد سے بتا رہوں کہ اس بات یہ خوشی کہ ہم جب انسانی چیزوں کے سامنے آتے education اور health کہ ہمارے پاس کوئی مذہب کی تک فریق نہیں ہے ہر مذہب کے آدمی کو یہ موقع دینا جائے گا دینا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو سب کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری خدا کی مخلوق ہے یہ اقلا کی مخلوق ہے سب ایک ساتھ ہے اور اس ملک کے لیے ہم سب مل کر ہی اس ملک کو ہم کامیان بھی دے سکتے ہیں ہم ملجل کل کام کریں گے اور یہ بھی اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہر ساتھ بیٹھ کر اور اپنے اپنے اپجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے اپنے تکمیل کو پہنچنے کے لیے ایک ساتھ کام کریں یہ بھی بہت خوشی اور مسرط کی بات ہے تو میں at the end I pray and I wish and I'm going to be عبدال خدر صاحب کہ میں ویسے ام بکش خدمات اور in future if whatever I'm of help I can do anything I can do for this because I'm very very excited and very glad and very impressed میں بہت متاسر اور بہت مجھے تسلیدلی تسلیدلی اور دلی خوشی ہوا آپ young budding intellectual doctors and physician of the future of this country which can wipe out all which have the dreams and motivation to wipe out the problems of the humanity who are afir dana walhamdulillahi bilalameen